اسلام علیکم دوستو نیٹسس کے ساتھ وقع شامل پھر سے اکتب آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم آپ کی جو ایکسس کنٹرول لسٹ کی فائنل کنفیگریشن کا لکھے رہے ہیں اس کو لکھے آئے ہیں تو بغیر وقت ضائع کیے چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے کنفیگریشن یہ سنیریو آپ کو جسکرین پر نظر آ رہا ہے اس میں میں نے ایک لین نیٹرک بنایا ہے اور ایک اوور دی انٹرنیٹ ہمارے پاس ایک سرور پڑا ہوا ہے جس کے اوپر ہم جس کی ایکسس کو ہم لینج کریں گے دیفرینٹ پریکل سے سٹینڈڈ ایکسس کے اس پر اپلائی کریں گے ایکسٹینڈ اپلائی کریں گے فرسٹ جو ہم کنفیگر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سٹینڈڈ ایکسس لسٹ جو کہ ہم اپلائی کریں گے اپنے پی سی ون کے اوپر جو کہ یہ یہاں پہ ہے جس کا آئی پی ہے 3.3.3.3 اور اس پہ ہم ایکسس جو ہے بلوک کریں گے کہ وہ سرور جو ہے ہمارا نیٹس اس کا اس کو ایکسس نہ کر پائے تو ہم نے جیسا کہ دیکھا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ جو سٹینڈ ایکسس لسٹ ہے وہ صرف سورس کی بیس پر اپلائی ہوتی ہے اس لیے ہم اس کو دیسنیشن کی قریب ترین اپلائی کرتے ہیں تو ہم اس کو راوٹر ون کے اوپر کنفیگر کریں گے آئیے دیکھتے ہیں اس کو کس طرح کنفیگر کرتے ہیں آؤٹر ون کے کنفیگریشن میں آگے انیبل موڈ میں آگے کونفیٹ ٹی کی کمانڈز ہی اور گلوبل کنفیگریشن موڈ میں آگے جہاں پہ ہم ایکسس کنٹرول لسٹ کی جو ہے کنفیگریشن رکھتے ہیں ایکسس لسٹ کو کنفیگر کرنے کے لیے مہر پاس کمانڈ ہوتی ہے ایکسس ڈیس لسٹ اگر آپ کو کمانڈز یاد نہیں یہ یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے سسکو پائے واس اتنا ہلپنگ ہے کہ آپ کوئی بھی کمانڈ لکھنے کے بعد کوسچن مارک کریں گے تو وہ آپ کو اس کی ہوتھر ڈیٹیلز بتا دے گا کہ اس کے آگے آپ نے کیا رکھتے ہیں انٹر کرنا ہے ہم نے سٹینڈر ایکسس ویشٹ کرنی ہے تو اس کی رینج ایک سے نائیٹی نائن تک ہوتی ہے ہم نے ایک انٹر کیا اور کوسچن مارک کیا تو نیکسٹ وہ ہم سے کہہ رہا ہے آپ نے اس کو دنائے کرنا ہے یا پرمیٹ کرنا ہے ہم نے اس کو دنائے کرنا ہے سپیس دی دنائے کے بعد کوسچن مارک کیا وہ کہہ رہا ہے کہ ایڈریس کون سے ایڈریس کے لیے آپ نے اس کو جو ہے بلوک کرنا ہے تو ہم سورس ایڈریس دیں گے سورس ایڈریس ہمارا ہے 3.3.3 سپیس دے کے کوسچن مارک کیا تو وہ ہم سے وائل کارڈ ماسک بجھ رہا ہے وائل کارڈ ماسک ہم نے دیکھا تھا کہ یہ نوارس ہوتا ہے آپ کے سبنیٹ ماسک کا اگر ایک ہی آئی پی ہے تو ہم چاروں زیرو انٹر کریں گے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایکزیکٹ میچ یعنی کہ 3.3.3.3 ایکزیکٹ میچ ہوگا تو یہ رول اس کے اوپر اپلائی ہوگا وائل کارڈ ماسک کے بعد ہم سپیس انٹر کرتے ہیں اور کمانڈ کارڈلائز ہوگیا ہے انٹر کریں گے تو یہ ہمارے ایکسس لیس جو ہے وہ ڈیفائن ہوگی گا کہاں پہ ہوئی ہے اس روٹر کوئی گے اب ہم نے اس کو اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے لئے ہم جائیں گے انٹر فیس کنفیگریشن ہوں آئی این ٹیلی کا ٹیپ ریس کی انٹر فیس کمپلین کارڈ کرنا ہے کون سے انٹر فیس پہ ہم کرنے جا رہے ہیں ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں ایف زیرو سلیش زیرو کے اپر اس کا 1.1.2 آئی پیس ہے فاسٹ ایتھرنیٹ زیرو سلیش زیرو انٹر فیس کنفیگریشن موڈ میں آگے یہاں پہ سیکنڈ کمانڈ ہوگی ایکسیس گرو سری ایکسیس گرو اور ایکسیس لسٹ کا کنبہ کون سا تھا 1 تھا اور کس ڈریکشن میں اب میں یہاں پہ 1.1 کے انٹر فیس کے اوپر جو 3.3.3 کی ٹرافک ہے اس انٹر فیس کے لیے وہ ان ہوگی آؤٹ نہیں ہوگی جہاں سے اس کی ایک ٹرافک ان ہوگی تو ہم ان باؤنٹ آئی میں یہ ان باؤنڈ ڈریکشن میں یہ رول اپلائی کریں گے 1.2 کا گناہیز ہوگی انٹر فیس کے لیے اب یہ ہماری کنفیگریشن جو ایکسیس لسٹ کی سٹینڈر ایکسیس لسٹ کی کمپلیٹ ہوگی ہے اس کو ویریفائی کرنے کا ایکسیس لسٹ دکھا دیتا ہے ہم کو ایکسیس لسٹ دکھا دیتا ہے کہ ایکسیس لسٹ یہ والی ہماری کریٹ ہوئی ہوگی ہے اور اس کے لیے اس وقت ایک ہی سٹیٹمنٹ ہے آئیئے ہم اس کو اس سسٹم سے چیک کرتے ہیں جس سسٹم میں ہم نے اس کو اپلائی کیا ہے کہ وہاں سے اس کی ٹرافک پیوہ کرنے کے لیے آئی پی کنفیگریشن ویریفائی کر لیتے ہیں جس اپڑا جاتے ہیں اور ہمارے معلوم تو تیکھا ہوں ہے سے کند ہوجتا ہے worthless kت v am جو کہ ہمارا یہ والا انٹریفیز ہے جہاں تک آپ کی ٹرافک آئی ہے جہاں سے آپ کو بلوک ہو دیت رہا ہے صلی اللہ ہم دوسرے سسٹم سے بھی اس کو ویریفائی کرتے ہیں کہ اس کی ٹرافک صحیح جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے یہاں سے ہم پھر سیم اپی کو پنگ کرتے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی بھی ٹرافک جو ہے بلوک ہے کیونکہ نہیں ہونی چاہیے لیٹ می کنفرر کہ یہ اس طرح کیوں ہوا ہے پونڈڑ ٹوکیوں پر ہم نے کچھ گڑڑڑ کر دیا ہے یہاں پر اس کی کنفیگریشن ہم نے ڈینائی کیا ہے ہاں جی جائے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب بھی ایکسس لسٹ کے رول ہیں کہ جو بھی ایکسس لسٹ ہوتی ہے اس کے اندر اٹلیسٹ ایک پرمٹ سٹیٹمنٹ ضروری ہونا چاہیے کیونکہ ایک انپلیسٹ ڈینائی کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو کہ یہاں پہ بھی ایک تو ہم نے ڈینائی کی اس 3.3 والے سسٹم کے لیے کنفیگر کی تھی اسی انپلیسٹ ڈینائی سب کچھ اس کے بعد جو ہے اس کو وہ ڈینائی کر آئی ہے تو ہمیں اس کے لیے اٹلیسٹ ون ایکسس پرمٹ کے لیے ایک ایک ایکسس لسٹ کی ایک ایسی کمانڈ بھی دینی ہوگی جو باقی ٹریفک پر لوگ کریں اس کے لیے میں یہاں پہ دوبارہ سے اس کی ایکسس لسٹ کی کنفیگریشن میں آنگا ایکسس لسٹ ون اور اس کے لیے ہم کریں گے ایک پارمیٹ یعنی جو کہ باقی ہماری کنفیگر جو ہے ٹریفک جو زیزرے سسٹم کیا اس کو ملو کریں گے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اس کے لیے میں سے ہوگ کے پرابلم ہمارے ریزول ہو جانے چاہیے ہیں پر اب اس کو اس سسٹم سے ایکسس ہونے چاہیے دیکھیں ناظرین اس سسٹم سے اب ہماری جو ریکویسٹ کے رسپونس آیا ہے تو ہم نے سکسیسفلی یہ چیک کر لیا ہے کہ ہماری جو سٹینڈرڈ ایکسس لسٹ ہے صرف ایک ہی سسٹم پہ اپلائی ہوگی ہے آئیے اب ہم ایکسٹینڈڈ ایکسس لسٹ کی کنفیگریشن ہوتے ہیں جو کہ ہم اپلائی کریں گے 3.3.3.2 کے اوپر اپلائی کریں گے سورس پہ اور ڈیسنیشن ہماری 2.2.2 ہی ہوگی کیونکہ اب ہم ایکسٹینڈڈ ایکسس لسٹ اپلائی کرنے جارے ہیں تو اس کو ہم سورس کے نظر دیکھ رہے ہیں جو ہے کنفیل کریں گے اس کے لئے میں راؤٹر زیرو پہ جاتا ہوں اور اس کے گلوگل کنفیگریشن مانگو جاؤں گا کنفیل ٹی اور یہاں پہ میں اپنی ایکسٹینڈڈ ایکسس لسٹ جو ہے وہ ڈیفائن کروں گا میں ایکسس لسٹ کو ڈیفائن کرنے کے لئے ہمارے پاس کمانڈ ہوتی ہے ایکسس لسٹ کو اس کوسٹن مارک کیا اب ہم نے ایکسٹینڈڈ اپلائی کرنی ہے تو اس کا ہندر سے نمبر شروع ہوتے ہیں ہم نے ڈینائی کرنا ہے کس کو کرنا ہے پروٹوگول آئی پی کو کرنا ہے کیا ہوگا وہ سورس اڈریس ہمارا کیا ہوگا سورس اڈریس ہوگا ہمارا تھری ڈوٹ تھری ڈوٹ تھری ڈوٹ ٹو اس کو ہم نے بلوک کرنا ہے اور سورس کا وائلڈ کا ماسٹ ہوں گے ہم نے اگزیکٹ میچ کرنا ہے ایک ہی ای پی کے لیے کھا رہے ہیں تو چاروں لفظ زیرو ہوں گے نیکسٹ ہم کو ڈیسٹینیشن اڈریس جس سرور تک یہ ریکویسٹ بلوک کرنی ہے اس کا ای پی ہم نے بتایا کہ وہ ٹو ڈوٹ ٹو ڈوٹ ٹو ہے اور اس کا وائلڈ کارڈ ماسٹ بھی ڈیرو 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 ہوں گا اس پیس دے کے کوسٹن مارک کیا تو انٹر کرتی ہے ہمیں کوانڈ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے اس میں ہم نے ابھی تک کوئی سروس پروائیڈ نہیں کیا جو ہم سروس یہاں پہ دے سکتے ہیں ڈیرو ڈو سے ہوتی ہے تم نے سے کچھ پرویلم ہا رہا ہے اس میں سے پویلم کیا آ رہا ہے کہ پرویلم کیا آ رہی ہے پا پا جی دوستہ اچھا ہم ایکسس کنٹرول لسٹ کی ایکسٹینڈرڈ کی کنفیگریشن کر رہے تھا اسے پرولم ہو گیا تھا جس کے اسے پاس کرنا پڑ گیا تھا مجھے ہم دوبارہ سے اس کی کنفیگریشن دیکھیں کہ کس طرح سے ہم کر رہے تھا ایکسٹینڈر ایکسس لسٹ کی ایکسس لسٹ کی کمانڈ دی اس کا کوسٹن مارک کیا اور اس کا نمبر دیا پھر کوسٹن مارک کریں گے ڈینائے کر رہے ہیں ڈینائے کرنے کے بعد ہمیں کون سا پروٹوکل ڈینائے کرنے ٹی سی پی ہے ٹی سی بھی لکھا اس کے بعد سورس اڈریس لکھا 3.3.2 اور پسٹن مارک دیا اس کے بعد اس کا وائل کارڈ ماسک اگزیکٹ میچ کے لیے زیرو زیرو ہوں گے سارے اور اس کے بعد ہم دیسٹینیشن کائی پی دیں گے جو کہ 2.2.2 ہے پھر دیسٹینیشن کا وائل کارڈ ماسک اگزیکٹ آئیت کے لیے چاریز میرے ہوں گے اور اس کے بعد ہم سروس بتائیں گے ایکیو کر کے ایک ایکل ٹو کون سی سروس ہم بلک آنے جا رہے ہیں ہم ایچ ٹی ٹی بی کی سروس بن کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم ایٹی بھی لکھ سکتے ہیں اور ایچ ٹی ٹی بھی لکھ سکتے ہیں انٹر کرتے ہیں یہ ہماری سروس جو ہے بلک ہو گئی ہے ایٹی کی 3.2 کے لیے ابھی ہم نے ایک اٹلیس پرمیٹ کی سٹیٹمنٹ بھی اس میں دیکھنا ہے اب اگر آپ نے بڑھونے ہی سٹیٹمنٹ کو چینج کرنا ہو تو آپ پیرو کر کے دوبارہ سے یہ ہے آپ کی بڑھونی وی سٹیٹمنٹ آجاتی ہے اس کو ہاں بیلٹ تھا اس کو آپ کرنیں گے پارومیٹ سٹیٹمنٹ آجاتی ہے اس کے علاوہ باقی سارے جو ہیں ٹرافک اس کو لکھ کرتے ہیں اس کے علاوہ باقی سارے جو ہیں ٹرافک اس کو لکھ کرتے ہیں ہم نے یہ کنفیگریشن کی ہے لیکن ابھی تک اس کو اپلائی نہیں کیا تو اس کو ہم اپلائی کریں گے 3.3.3.1 کے انٹرفیس پر کیونکہ ہم نے اس کو جتنا حفظ کے سورس کے کریل اپلائی کرنا ہوتا ہے میں جاتا ہوں انٹرفیس اس کو اپلائی کرنا ہوں اس کو اپلائی کرنا ہوں اس کو اپلائی کرنا ہوں تو اکس اچسٹ ہم نے دو کمالکھ آئے ہیں ہم نے لائن ّھین کے اندر دلائی کیا ہے ایچ تی ٹھی ووڈوڈوڑی اپلائی کرنا ہوں اور دوسری میں ہم نے اپلائی کر دی ہوں آئیے ہم نے اس کو دلائی کرنا ہوں یہاں سے ہم کلٹوں ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے پہلی بلوک کیا اس کا اس کو اس کو ٹرافک ہم نے یہاں سے دیکھتے ہیں ہم نے کیا کیا نیچس نیچس نوٹ کا ہم نے اسیتٹی کی روکیسٹ نہیں جاری ہم نے یہاں سے دوسرا سسٹم پر یہاں سے اسیتٹی کی روکیسٹ جانے اچانے نوٹ سے نوٹ سے نوٹ سے یہاں سے بھی نہیں جاری تک کہ ہم نے اس کو ٹربل چھوٹ کرتے ہیں ٹربل چھوٹ میں یہاں رہنا ہے جی ایٹی میں وہاں ایم رہنا کرتی ہے لہو کہ ہم ان دمائنہ تر پیل کرتے ہیں ان کو ہمیں رسپانس کا آسا ہے 3.3.3.1 پہ آئی ہم 3.1 کی دیا کنپیوریشن کو فراسٹ چیک کرتے ہیں 3.3.2 ٹی سی ٹی کی ٹرافک 3.3.3.2 سے 4.2.2 لے لے جائے اس کو ڈینای کرنا ہے اور باقی جو ہے اس کو ڈینای کرنا ہے ڈیس کیا ہوا رہا ہے وہاں چھیں گے 3.4.3 وہاں بھی یہاں بھی ؟ آیا ہوا کر تو ہاں یہ جو اس کیt میں ملطگ رہا ہے اس کو پہنے hey خیالowych بہر خہنے xter روی مسرش نمی رہا ہٹتم میں باتا ہے اور4.3.1 سے ہا رہا ہے اور3.3.1 پہ اپنی ایک اپنی اپنی ہے اور دیروہ وطالوں میں اپنی چکم اپنی مٹرک ہائی ہے جی دوستہ تھوڑا سی اپنی شوٹنگ کے بعد ہم نے فانڈ اور کر دیا کہ ہمیں کیا پر ہماری تھی دیکھنے گا کہ ہم نے 3.3.2 کے لیے ہمیں صرف ویب کی ٹرانفک کلوز کرنی تھی باقی اس سسٹم کو کوئی افیکٹ نہیں ہونا چاہیے اور اس سسٹم کی بھی باقی جو ہے ٹرانفک بلوک میں سے لیے آئیے ہم اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں پہلے ہم ٹنگ کر لیتے ہیں ہم ٹھونگ کے لیے ہم ٹھونگ پر טریٹہ کی براؤز سے سے کpurpose آپ اور ٹرانمز کر لیتے ہیں ہمو اس کو براونز کرنے کے لیتے ہیں یہ حسب کو پڑت ہی ڈنیکس dado پر ہم ٹھونگ دن ل continuity ήταν patahapam ہم نے صرف اور صرف بھرگ کی ٹرافٹ پر لکھی اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ نیٹ سیس کے سرنے کا توانک رکھ جا رہی ہے تو ہی لارے میں یہاں سے انا ٹرافٹ ہاتھا نہیں جا رہا ہے ٹائم آؤٹ رکھا سکتا ہے ہم نے ایک پاسٹر کرنا ہم راکھلی گنفیگریشن میں آکھا حیاتف ٹPER خیال میں آ therapeutوجہ راکھا سکتا ہے بے یہاں پہ کم ہیں نہ سکتا ہے ہم نے ٹرافٹ کھی چیئے ہم نے پہ پی at with apr lid گھر آ咬 ہے اور شک لم نے کہا ہے جو پہ Reality wość Texas ہم نےپکم کیچئے آپ نےپنی چیئے آپ نے rap latchیے کو آ راکھ goofy تب کھنٹ کیوں وش Joint موسیقی